دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی پانچ نشستوں پر الیکشن لڑ کر جیتنے والے عمران خانے اب قومی اسمبلی کی خالی ہونے والی نو نشستوں پر زمنی الیکشن میں خود ہی امیدوار بننے کا حیرت انگیز فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنا پچھلا ریکارڈ توڑ سکیں ایسے میں اگر عمران واقعی الیکشن لڑتے ہیں اور جی جاتے ہیں تو آٹھ سیٹوں پر وہ دوبارہ سے زمنی الیکشن ہوگا لیکن دیکھنے یہ ہے کہ کہیں زمنی الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن میں کپتان کی ناہلی کے لیے دائر کردہ درخواستوں پر فیصلہ تو نہیں آجاتا خیال رہے کہ الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ اور فارن فنڈنگ کیس کی بنیاد پر عمران کی ناہلی کے لیے دو درخواستیں دائر ہو چکی ہیں جن پر سماعت اٹھارہ اور تیس اگست کو ہو رہی ہیں سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جانب سے قومی اسمبلی کی خالی قرار دی گئیں تمام نون نشستوں پر خود الیکشن لڑنے کا اعلان ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے کی نیت سے کیا گیا ہے جس کا عمران کو بھرپور سیاسی فائدہ ہوگا اور حکومت کو نقصان ہوگا کیونکہ عمران کے مقابلے میں کسی بھی اور جماعت کے امیدوار کا جتنا کافی مشکل ہوگا عمران کے چیف آف سٹاف شہباز گل نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی کی جس بھی سیٹ سے استیفہ منظورت ہو جائے گا وہاں خان صاحب خود امیدوار ہوں گے اور خود الیکشن لڑیں گے مخالفین آجائیں میدان میں انہیں لک پتا جائے گا دوسری جانب تحریک انصاف نے سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے تحریک انصاف کے گیارہ ارکان کے استیفہ منظور کرنے کے عمل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے تحریک انصاف کے رانوما فواد چودری نے اس حوالے سے میڈیا کو بتایا کہ عمران نے نون نشستوں پر انتخاب لڑنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے تاہم معاملہ عدالت میں ہونے کی وجہ سے امید ہے کہ زیمنی انتخابات پر حکم امتنائی جاری ہو جائے گا لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پاکستانی سیاست میں پہلا موقع ہوگا کہ کوئی پارٹی سربراہ تمام نشستوں پر خود میدان میں اترے ہوں اس سے پہلے بھی کئی سیاستدان ایک سے زائد نشستوں پر انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں لیکن دو یا تین نشستوں پر تاہم یہ ایک نئی صورتحال ہے جس میں نو نشستوں پر ایک ہی امیدوار میدان میں ہوگا پاکستانی قانون کسی کو ایک سے زیادہ نشستوں پر الیکشن لنے سے نہیں روکتا لہذا قانونی طور پر کوئی قدغن نہیں ہے لیکن اگر حکومت چاہے تو قانون میں ترمیم کر کے ان کا راستہ روک سکتی ہے لیکن اس بارے میں سابق سیکٹر الیکشن کمیشن کمر دلشاد کا کہنا ہے کہ عمران خان کا یہ فیصلہ ووٹرز کے ساتھ مزاق ہے انہوں نے عمران پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کل کو اگلے عام انتخابات میں خاصہ اب تمام 172 حلقوں سے خود الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی پارٹی کے دیگر لوگوں پر ایدبار نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے ویسے بھی یہ ووٹرز کے ساتھ مزاق ہوگا کیونکہ اگر عمران خان نو سیٹے جیت بھی جائیں تو انہوں نے اس سے استیفہ دینا ہے کیونکہ ان کا اصولی فیصلہ ہے کہ تحریک انصاف موجودہ دور میں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنے گی کمر درشاد کا کہنا تھا کہ الیکشن میں قومی اسمبلی کے ہر حلقے میں دو سے تین کروڑ پہ کے اخراجات آتے ہیں لہٰذا یہ قومی خزانے کا بھی زیاہ ہے اور ووٹر کے ساتھ بھی مزاق ہے اگرچہ تحریک انصاف کے مطابق اس کے تمام منتخب عرقین نے اپنی مرضی سے اسمبلی کی نشستوں سے استیفہ دیئے مگر سب کی اسمبلی چھوڑنے کی آرزو ابھی پوری نہیں ہو سکی جن گیارہ عرقین کے نام سپیکر نے قرآن نکالا ہے ان میں سے نو ارکان جنرل نشستوں پر منتخب ہوئے تھے جبکہ دو ارکان مخصوص نشستوں پر آئے تھے عمران کے قومی اسمبلی کے نو نشستوں پر زمنی انتخابات میں حصہ لینے کے اعلان کے بعد تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن شیڈول موطل کرنے کے لیے ایک متفرق درخواست دائر کی ہے ووہ چودری کا موقف ہے کہ ان کے تمام عرقین قومی اسمبلی استیفہ دے چکے ہیں اور سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری انہیں منظور بھی کر چکے ہیں لہٰذا مرحلہ وار استیفہ منظور کرنے کی بجائے ایک ہی مرتبہ تمام استیفوں کی منظوری کا نوٹیفیکشن جاری کیا جائے ووہ چودری کے مطابق یہ حکومت کی طرف سے ایک سیاسی چال ہے کہ صرف گیارہ سیٹوں سے استیفہ قبول کر کے پی ٹی آئی کی اکثریت کو اقلیت میں بدھا جائے تاہم ان کے مطابق عمران کی طرف سے تمام نشستوں سے خود انتخابات لڑنے کا فیصلہ حکومتی سیاسی چال کے جواب میں نہلے پر دہلا ہے اس معاملے پر پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان نو نشستوں سے جیت جاتے ہیں تو پھر انہیں ممنوع فنڈنگ جیسی حالیہ پیش شرفتوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی ان کے مطابق جیت کی صورت میں عمران اپنے خلاف فورن فنڈنگ کیس میں ہونے والی کاروائی کاؤنٹر کرنے کے لیے سیاسی فائدہ اٹھائیں گے احمد بلال کے مطابق عوامی رد عمل اداروں پر اثر انداز ہوتا ہے چاہے کوئی یہ کہتا رہے کہ وہ بیرونی حالات کا اثر قبول نہیں کرتا ان کے مطابق عمران خان اگر جی جاتے ہیں تو پھر وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ عوام میں اب بھی مقبول ہیں یاد رہے کہ عمران خان نے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں پانچ نشستوں سے انتخاب میں حصہ لیا تھا اور پانچوں میں فتح اپنے نام کی تھی چیئرمن تحریک انصاف نے ان پانچ نشستوں سے جن امیدواروں کو شکر دی تھی ان میں اینے ایک سو اکتیس لاہور سے خواجہ ساد رفیق اینے ترے پند اسلام آباس سے شاہد خاکان آباسی اینے دو سو تیتالیس کراچی سے ایمکی ایم کے سید علی رضا عابدی اینے پچانوے میاں والی سے مسلم لیگ نون کے عبید اللہ خان اور اینے پینتیس بنوں سے جمعیت علماء اسلام فے کے اکرم خان درانی شامل تھے یوں اگر عمران خان اس بار تمام نو نشستوں پر کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اپنے ہی بنایا ہوا پرانا ریکارڈ توڑ ڈالیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا